تو وہ نوجوان لڑکا حضر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے آ کر کہا کہ مجھے اور غلہ چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پہلے جو مل گیا وہی آپ کے حصے کی مقدار ہے اس سے زیادہ تو نہیں مل سکتا پھر اس نے آ کر آپ سے کچھ بات کہی جب اس نے کچھ بات کہی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ اس کو اس پیمانے سے بڑھ کر اور بھی غلہ دے دیا اب وہ نوجوان خوش کہ مجھے اور غلہ مل گیا اور باقی لوگ حیران کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا ایسی کیا بات ہو گئی اللہ کی طرف سے پیغام ملا اے یوسف آپ نے ہر ایک کے لئے پیمانہ مقرر کیا تھا کہ آپ اتنا دیں گے تو اس نوجوان لڑکی کو آپ نے کیوں زیادہ دے دیا اللہ تو قادر مطلق ہیں علیم کل ہیں سب کچھ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام سے پوچھا وجہ کیا تھی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے یوسف اس کو زیادہ کیوں دیا کہا کہ اللہ اس نوجوان نے آ کر مجھے کہا کہ اے یوسف جوانی کی عمر میں تم پر الزام لگا تھا تم پر تحمت لگی تھی تو اس وقت تمہاری تحمت کی جواب میں تمہاری حق میں گواہی دی ایک بچے نے دی تھی جو گود میں تھا کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک بچے نے میرے حق میں گواہی دی تھی کہا کہ وہ بچہ میں ہی ہوں وہ بچہ میں ہی ہوں جو آج نوجوان بن چکا ہوں میں نے ماں کی گود میں آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی جب آپ پر تحمت لگی تھی تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی تو میں اس سے اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنی شانس کے مطابق جتنا مقرر کیا تھا اس سے بڑھا کر میں نے اس کو عطا کر دیا اللہ نے فرمایا کہ اے یوسف اے میرے ابن نبی اے میرے بندے تو لوگوں کو پیغام دے دے جو بھی دنیا کے اندر توحید کے پیغام کو عام کرے گا جو یہ توحید کی گواہی دے گا ہماری ربویت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی اس کو اپنی شان کے مطابق اطا کریں گے نہیں شان کے مطابق اطا کریں گے تو نسبت جتنی انسان کی آلہ ہوتی ہے انعام بھی اس کے مطابقی ملا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہیں